ٹھیک ہے نا اگر آپ میں ایک شخص کو دو گھنٹے کا وقت دیتا ہوں آپ کا کوئی عالم ایسا ہے جو شیعہ علماء کو اس طرح اپنے پروگرام میں وقت دے دے کہ جو مرضی سوال کریں دنیا میں ایسا کوئی ہے آپ کا پروگرام مجھے بتاؤ کہ شیعوں کو وقت دے دے کہ جو مرضی تم اعتراض کرو جو مرضی تم حدیث لے کرو آپ اس کا جواب دیں گے کوئی ایسا آپ کے پاس نہیں ہے اور میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں اور لوگ بھی منتظر ہیں اب آپ جو ہیں نا اب آپ نے میں نے جو تعدد ترق کا ذکر کیا ہے مصنید ابو یعلا کا اس لئے کہ آپ نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو میں نے اس کا حد ثابت کیا تعدد ترق کی ذریعے سے آپ یہ تو کام تو نہیں کر میں تو نہیں کہا کہ یہ حدیث غلط ہیں میں نے انکار کیا کہ یہ حدیث ضعیف ہیں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہیں میں نے کہا حدیث صحیح ہیں اس کا معنی آپ کو اجازت دیں خاموش رہے ہیں پلیس پلیس خاموش رہے ہیں تو جو آپ نے جو احادیث پڑھی ہیں آپ تعدد طرف ثابت نہیں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں اہلی البیت علیہ السلام کے بے حرمتی ہے اس حدیث میں اہلی البہت علیہ السلام کی بے حرمتی ہے لوگ آپ مزید احادیث لے کر رہے ہیں ان سب احادیث کا ہمارے پاس جواب ہیں اور ہم جواب دینا چاہتے ہیں لیکن آپ دوسروں کو بھی وقت دیتے ہیں جو آپ جتنے احادیث آپ کے پاس ہیں اس کو اپنے جیب میں رکھیں زخیرہ کر لیں آگے جا کر پھر آکے انشاءاللہ اور جو بھی آپ کی ذہن میں اشکالات ہیں جو بھی آپ کی ذہن میں اشکالات ہیں سوالات ہیں ہم آپ کی خدمت میں آذر ہیں اس کا جواب دینا چاہتے ہیں ہاں اگر مجھے ہمیں جواب نہیں آیا ہمیں جواب نہیں آیا تو ہم کہہ دیں گے کہ بھئی اس حدیث کا جواب مجھے نہیں آتا مجھے وقت چاہیے ایک ہفتہ دو ہفتہ اب بعد آ جانا اب اس میں کوئی اشکال نہیں ہے ابھی آپ کو کتنا ٹائم میں دیا ہے آپ خود بتاؤ دو گھنٹے سے تو زیادہ آپ سے بات ہوئی ابھی انہوں نے کہا کہ میں ابو حنیفہ کے فتوہ کا جواب دوں گا اس نے ابو حنیفہ کا فتوہ کا ایک جواب دیا ہے کوئی جواب نہیں دیا خاموش نہ رو اب میری باری ہے نہیں ختم اب دوسروں کو باری دے لو نہیں اب ختم ہے بات آپ اگلے ہفتے تو آپ میں نے امام جعفر کا فتوہ پیش کر دیا اب بھائی آپ تم سنو آپ امام و بریفہ کے اوپر الزام لگا رہے تھے نا وہ ثابت ہے یعنی اس کی طرف آپ جواب حلی دے دیں آپ اس کا جواب دے دیں جواب حلی آپ کے پاس نہیں ہے الزامی جواب آپ نے دینے کی کوشش کی امام جعفر کا فتوہ موجود ہے امام جعفر کا فتوہ موجود ہے اجازت دیں میرے بھائی اجازت دیں دیں جو فتوہ آپ امام و بریفہ پہ لگاتے ہیں وہی فتوہ آپ احمد اہلِ بیپ پہ لگا چلو بسم اللہ اگر ایسا نہیں کر دیں تو پھر یہ خود انصاف کریں گے نا اوکے اب دیکھیں عزیزو انہوں نے گفتگو کا آغاز شروع آئے میں کیا ان کو پتہ نہیں یہ ترتیب کا دیکھیں انہوں نے بات کیا پھر میں نے اس کا جواب دیا میں نے تو اس لال کے آغاز نہیں کیا شروع نے انہوں نے آغاز کیا انہوں نے بات کیا پھر میں نے جواب دیا پھر میں نے بات کی پھر جواب دیا اب میری باری ہے اب آغاز انہوں نے کیا اختتام مجھ سے ہوگا اب آپ سے خدا حافظی ہے بھائی اب آپ چپ رہے ہیں رہنا چاہتے ہیں سکرین پہ میرے کال کاٹ دیں نہیں میں کال نہیں کاٹوں گا آپ خود کاٹ دیں لیکن میں آپ کو جواب دے دوں گا میں آپ کو جواب دے دوں گا لیکن آپ خاموش رہے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر آپ بات کرتے جائیں گے میری بات کو کٹتے جائیں گے میرا جواب آ گیا ہے اور میرے جواب کا سنیشیہ خود فیصلہ کریں گے آپ سے میں نے فیصلہ لینے ہی نہیں ہے میں نے جواب جب جا ہی نہیں ہے آپ نے جو نئی باتیں کیے اب آئی آپ میری باری ہے